السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ سے بلوک کا آگاز ہم ناشتے کے ساتھ کر رہے ہوں اور ہم سوچ ہوں گے ناشتے میں پراتھے چینے خیریت تو ہے کیونکہ ہماری گھر میں آئے ہوئے ہیں مہمان میرے سارے ننیال والے آئے ہیں تو صبح ناشتہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے تو امی نے اور مومانی نے دونوں نے ملکہ اتنے سارے پراتھے بنا لیے تھے ساتھ میں ابو چینے باہر سے لے آئے تھے اور آج ہے میری مہندی تو بس مہندی کی تیاری میں ہم لوگ لگ گئے تھے یہ اسے آپ کیا کہتے ہیں بگی ٹولی شولی جو بھی اسے کہتے ہیں نا یہ وہ ہے اس کے اردگرد جو ہے وہ دیے رکھیں گے اور یہ جو ہے نا کٹوریس میں مہندی رکھ کے کینڈل لگائیں گے بھی یہ کام کرنا ہے دوسرے اس میں تھال میں نا مہندی رکھ لیں گے رسم جو کرنی ہوتی ہے نا اس کے لیے اچھا یہاں پہ جائے نا وہ میں نے پالر جانا تھا تو میں اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ن مکار رہی تھی یہ خصہ میں نے مہندی کے لیے لیا تھا میں نے خود خصہ لیا تھا کیونکہ براتر ولی میں پہنا آر ایڈی ہیل والے شوز اور میں زیادہ ہیل والے شوز نہیں پہن سکتی میرے نا پاؤں جو ہے وہ سویل ہو جاتی ہیں تو اس لیے میں نے خصہ لیا تھا تاکہ چلو ایک دن تو کمفرٹیبل گزرے نا ساتھ میں اس کے چوڑیاں اور یہ میں نے کندن کے کانٹے اور بندیاں لی تھی میں نے سیٹ نہیں لیا تھا کیونکہ کام بہت ہیوی ہے سوٹ پر تو پھر نا زیادہ ہیوی ہو جاتا تو سیٹ نہیں لیا تھا میں نے سیب بندیاں اور وغیرہ یہ سب تھی اور یہ میرا ڈرس تھا اور یہاں پہ میری کزر اور میری بہن جو ہے وہ ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھے شام کو انہوں نے جو ڈانس وغیرہ کرنا تھا نا تو پھر پریکٹس کر رہی تھی لیکن یہ پھر بھی رات کو جب ڈانس کر رہی تھی تب بھی سٹیپ بھولی گئی تھی جبکہ ایک دن سے پریکٹس کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ سٹیپ بھولی گئی تھی د دیکھیں میں نے آپ کے لئے تنی مصروفیات ہونے کے بعد بھی نے آپ کے لئے ٹائم نکالا اور ولاغ اپلوڈ کی ہے اس وقت میں وائس آور کر رہی تھی نا رات کے کوئی ساڑھے تین بجے کا یہ ٹائم تھا اس وقت میں وائس آور کر رہی تھی کیونکہ آج مہندی کا فنکشن تھا جو رات کو بارہ ایک بجے کے قریب ختم ہوا تھا اور اب جو ہے میں نے کہا میں وائس آور کر کے سونگی کیونکہ کل برات ہے تو ولاغ اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا یہاں پہ میں پالر آگئی تھی پالر جو میں نے مہندی کے لئے چوز کیا تھا وہ میں نے ڈیفوڈل جو ہے وہ چوز کیا تھا ان کا انسٹاگرام پہ پیج ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکیپشن باکس میں دے دوں گی ساتھ میں میں نے سکرین شورٹ بھی اٹیچ کر دیا دوسرا ان کی جو لوکیشن ہے وہ کینٹ میں ہے ان کی اور میرے گھر کے قریب تھا تو میں مہندی پہ چاری تھی کہ کوئی قریب کا پالر ہو تو پھر میں نے ڈیفوڈل کو چوز کیا تھا کیونکہ یہ میک اپ بہت 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 اچھا کرتے ہیں ابھی میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی اور یہاں پہ جو ڈریس ہے نا وہ میں نے اپنا چینج کر لیا تھا مہندی کے لئے میں نے پستہ کلر چوز کیا تھا میں چاری تھی تھوڑا ڈیفرنٹ سا کلر ہو جو زیادہ اچھا لگے نا باقی تو کلر انسان پہنتا رہتا لگی ان کو ڈیفرنٹ سی لک کو تو اس لیے میں نے فروک ہے یہ لمبی فروک ہے لانگ فروک ہے میکسی کلر اس کے نیچے لینگ ہے یہاں پہ جادو ہوا میرا فیس کا میکپ بھی ہو گیا آئیز میکپ ب ہو گیا اور یہاں پہ میرے بال بھی بن گیا آپ کے سامنے ہیں کوئی جھوٹی تعریف نہیں ہے میرے کھیال سے جتنے خوبصورت اس وقت آئیز لگ رہی ہے مجھے اپنا پورا فیس دکھانے کے بھی ضرورت نہیں ہے اس فیس میں آئیز ہی اتنی چمک رہی ہیں کہ آپ کی نظر کہیں اور پر جائے گی نہیں اور یہاں تک کہ میں نے لینس بھی نہیں لگائے ہوئے یہ لینس کے بغیر میری آئیز ہے اور دیکھیں لینس کے بغیر بھی کتنا پیارا آئیز کا میکپ آئی ہے اور یہ تھا فل ڈریس اس کے نیچ یہ لینگا تھا اور اوپر جائے وہ میں نے میکسی بنوائی تھی اس کے ساتھ اور یہ فل آگے فرنٹ پر کام رکھا ہے بیک بالکل پلین چھوڑی ہے باقی اس کا سمپل سا ڈوبٹ ہے تو یہ والا ڈریس ہے یہ جو میں نے آج مہندی پر پہنا تھا اور یہ کوئی سپونسر پوسٹ نہیں ہے میں نے اپنے بگ ڈے پر ہی نے چوز کیا تو اتنا بہترین میکپ کیا تھا نا اتنا گلوئی چمکتا ہوا اتنا پیارا آئیز میکپ تھا ایون حال میں مجھ سے ہر بندے نے پوچھا کیا تم کہاں سے تیاری ہو بہت پیاری لگ رہی ہو ہر انسان نے بہت تعریف کی وہ تو خیر میرے فیس سے ہی آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا جب میکپ اچھا ہوتا ہے نا تو انسان خود بہ خود بھی نا اچھا ایک گلو آ رہا ہوتا ہے تو ادھر کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا یہ ویداؤٹ فلٹر پک ہے اور میرا سمپل موبائل کا کیمرہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی آئیز کی بلینڈنگ ہے کتنا پیارا میکپ کیا ہوا ہے تو ملتان میں جو لوگ رہ بہتے ہیں تو وہ تو ان کے سیلون کو ضرور وزیٹ کریے گا جس کی بھی شادی ہے پارٹی میکپ آپ ضرور وزیٹ کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گا ان کا میکپ اور ان کے پرائز بھی جائے نا وہ کافی رہی ہے بس یہاں پہ جائے نا وہ میں اپنا فائنل شوٹ وغیرہ جائے وہ کر رہی تھی اور ایک دفعہ میں نے کہا پھر آپ کو تھی کھا دیتی اور یہ اتنا پیارا میکپ تھا اتنا پیارا میکپ تھا مجھے ویسے پالر فو بی ہے میں پالر نہیں جاتی ہوتی کیونکہ میں جب ب میں پالر جاتی ہوں میں بھوت بن کر چڑیل بن کر وہاں سے آ جاتی ہوں اس لئے میں ہمیشہ اپنا میکپ خود کرتی ہوں لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے بگ ڈے پر نا دو ہی پالر کو چوز کی اور الگ الگ جو ہے نا لیکن یہ والا جو میکپ تھا نا بہترین تھا بہترین آپ کے سامنے ہے ہیئر سٹائل اتنا پیارا تھا جس کی اتنی تعریف کی جائے کم ہے اور یہاں پہ جو ہے بس ہم لوگ جو ہے اپنی وینیو کی طرف جا رہے تھے اور یہ جو چیزیں تھی نا م بجے کا ایونٹ کا ٹائم تھا لیکن اس وقت سب اچھے کا ٹائم تھا کیونکہ ایک گھنٹا جو ہے وہ میرے شوٹ کا تھا اور اس وجے سے جو ہے نا ہم لوگ پہلے آ گئے تھے یہاں پہ ابھی ہم لوگ آئے تھے تو ابھی نا کچھ تیاری بغیرہ چل رہی تھے کیونکہ سات بجے کا ٹائم تھا نا اور ہم لوگ شوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سب اچھے بجے آ گئے اچھے جو مہندی کا سیٹ اپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب کچھ جو ہے وہ چنیوٹی کیٹرنگ والے ہیں انہوں نے کیا تھا لازٹ ٹائم جو میرے نکاح کا ایونٹ تھا وہ بھی انہوں نے کیا تو اس دفعہ جو ہے میری مہندی کا ایونٹ ہے نا وہ بھی انہوں نے کیا تھا بس ہم لوگوں نے جو ہے نا انہیں اپنے پرسن بتا دیئے تھا اور اپنی ریکوائرمنٹس بتا دی تھی کہ ہمیں کیا کیا چاہیے کھانے میں کیا ہونا چاہیے کس حساب سے ڈیکوریشن چاہی تو پھر انہوں نے خود ہی ہمارے گھر کے قریب جو ہے لوکیشن دیکھی تھے کیونکہ ہم چاہیے تھے گھر کے قریب خود لوکیشن دیکھی خود ساری ڈیکوریشن وغیرہ کروائی کھانا جو ہے وہ بھی ان کا یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں پینل وغیرہ جو بھی لگے میں سٹیج ڈانس فلور یہ ڈی جے سیٹ اپ یہ اوپر یہ سب کچھ جو ہے وہ انہیں ایک نے کیا چنیوٹی کیٹرنگ والوں نے یہ بہت 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 پیارا سیٹ اپ تھا بہت زیادہ اور ا اگر آپ لوگوں نے کروانا ہو تو میں ان کے فیس بک پہ ان کا پیج ہے چنیوٹی کیٹرنگ کا ان کا میں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی سامنے سکرین شوٹ بھی اٹیچ کر دی ہے تو آپ لوگ ان سے کونٹیک کر لی جے گا یہ لازٹ ٹائم جو میری نکا کا ایونٹ تھا وہ بھی چنیوٹی والوں نے کیا تو اچھ دفعہ میرے مہندی کا ایونٹ بھی چنیوٹی کیٹرنگ والوں نے کیا کیونکہ مجھ سے کسی نے نکا کا بھی بہت پوچھا تھا آپ نے کہاں سے کروایا تو میں نے آ دوبارہ آپ کو بتا دیا اگر آپ لوگ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں اچھے ریٹ ہیں ان کے اتنے زیادہ نہیں ہیں ویسلی مہنگائی ہے تو ریٹ تھوڑے زیادہ ہوں گئی ہر جگہ لیکن چیز بہت اچھی ہے کھانا بہت اچھا ہے کام اتنا زبردست کرتے ہیں کہ آپ بس انہیں پیمٹ دے کر فری ہو جائے سب کچھ کر دیں گے آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے ہم نے سب کچھ ہی نہیں دے دیا تھا انہوں نے خود سب کر کے دیا تھا اور آپ کے سامنے یہ بہت 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 پیار سیٹ اپ تھا اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کمبائن مہندی نہیں کی آپ لوگوں نے نہیں یار کمبائن مہندی نہیں کی سیپریٹ مہندی تھی ویسے بھی میرے ان لاؤز والے جائے وہ اتنا دھوم دھام سے مہندی ویسے بھی نہیں کرتی ہیں تو اس سے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ سیپریٹ کی تھی بس مہا پہ جائے ہو میں نے اپنی فیملی بھی آپ لوگوں کو دکھا دی تھی امی پاپا میں بڑی ہوں اور ہمیری بہن چھوٹی ہے بس ہم دو ہی بہنیں ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے چھوٹی سے ہماری فیملی ہے یہاں پہ جو گول کپے جو ہے وہ بن رہے تھے گول کپے ہو کھائیں نا جائے سا تمہوں نہیں سکتا بے شک میں دھولا نو میں پھر بھی کھا لیتی ہوں موسیقی 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 چینل ہے فائیکل لائف سٹائل کے نام سے آپ اس کے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میری بہن ہے اس کا چینل ہے زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہو تو اس سے دیکھ لیکن کہ اس کی تو شادی نہیں ہے یہ زیادہ ریکارڈ کر لیتی ہے موسیقی 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 پان والے سٹال پہ رشت چیک کریں یہ کھانا تھا کھانے میں تھا یہ آلو چنے کی ترکاری ہے ساتھ میں پوریاں تھی اس میں کچھ خستہ پوری تھی کچھ نرم پوری تھی یہ چکن تکہ تھا ساتھ میں سیکھ کباب تھے اور میٹھے مال پورے تھے اور اس کے لئے اور کیا تھا آگے چل کر دیکھ لیتے ہیں مجھے خود نہیں پتا کیا کیا تھا اور ساتھ میں سوجی کا حلوہ تھا ساتھ میں یہ گرمہ گرم جلیبیاں تھی چکن بریانی تھی اور ساتھ میں مجھے نہیں پتا اس سائٹ پہ کیا تھا کیونکہ اب یہ ختم ہو گیا پتا نہیں کیا تھا یہ در یاد نہیں ہے مجھے اور یہ جو ہے یہ کوئی اپنی پلیٹ بنا رہا تھا کہہ رہا تھا میری پلیٹ بھی ولوگ میں لے لو یہ جیسی تک کے سیکھ کباب آتے ہیں ایک منٹ لگتا اڑ جاتے ہیں یہ باہر جائے نا وہ باربی کیوں چڑھ رہا تھا وہاں سے ہی اندر آ رہے تھے اور یہ دوبارہ سے سیکھ کباب آگے تو یہ مینیو تھا سائی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید ہے آپ کا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اب آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ